ستائیس آپ کو خوراک بتاتا ہوں ہیپریٹس کے حوالے سے سیروسز دبدہ لیور کے حوالے سے کہ آپ گھر میں صحت مند رہ سکتے ہیں اور ان خوراک کو اپنا معمول بنا لیں جگر کے مریض، یرکان کے مریض، سیروسز دبدہ لیور کے مریض ہیپریٹس اے اور ای کے مریض جو ہیں وہ بھی معمول کی خوراک بنا لیں اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو جگر اربوں روپیگا بھی نہیں ملتا تو اس لیے آپ جگر کے امراض سے بچئے تو اپنی یہ ستائیس خوراک میں اپنی معمول کی زندگی آپ بنا لیں تو سب سے پہلے سٹرابری کے موسم میں سٹرابری استعمال کریں سٹرابری پھل، سٹرابری کا ملک شیک دوسرا تربوز استعمال کریں تربوز کا ملک شیک استعمال کریں تیسرا بلنگو دودھ استعمال کریں بلنگو کا ملشیک بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر پپیتہ کا استعمال کریں پانچھے نمبر پر گاجر کا استعمال کریں گاجر کا جوز گاجر کی سبزی چھتے نمبر پر دئی کا استعمال کریں دئی کی لسی کا استعمال کریں ساتھے نمبر پر تازہ مکھن کا استعمال کریں لیکن گائے کا مکھن ہونا چاہئے یہ بھی یوٹیو پر میری زبانی آپ سن سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے آٹھویں نمبر پر مونگرے استعمال کریں نمویں نمبر پر سنت نبوی کے مطابق ستو کا استعمال کریں دسویں نمبر پر آپ استعمال کریں دودھ کی کھیر اور گیارویں نمبر پر تلسی کا ریتہ استعمال کریں بارویں نمبر پر بغیر ملائی والا دودھ استعمال کریں تیرویں نمبر پر بدام کی سردائی استعمال کریں چودویں نمبر پر ساگو دانا استعمال کریں پندرویں نمبر پر مکو کا ساگ استعمال کریں سولوے نمبر پر جو ہے لیچی کا پھل لیچی کا جوس استعمال کریں سترہ نمبر پر جو ہے کریلا کا تازہ راس استعمال کریں سبز کریلے کا راس استعمال کرنا ہے اُبال کرنے استعمال کرنا اٹھارہ نمبر پر جو ہے آڑو کا استعمال کریں آڑو کا ملک شیخ استعمال کریں انیس نمبر پر گنڈھیری استعمال کریں گنے کا راس نہیں پینا کیونکہ اس سے مشین گندی ہوتی ہے آپ نے گنڈھیری لینی ہے فرش گنا چھوپنا ہے یہ ٹھیک ہے بیس نمبر پر فالسے کا تازہ جوس استعمال کریں اکیس نمبر پر آلو بخارہ استعمال کریں بائیس نمبر پر دھنیا کا پانی استعمال کریں تیس نمبر پر شلجم کی سبزی استعمال کریں چوبیس نمبر پر ارکِ غلاب استعمال کریں پچیس نمبر پر شنک پانی استعمال کریں اور چھبیس نمبر پر چیکو کا استعمال کریں ستائیس نمبر پر کچنار کی ہانڈی بنا کر کھائیں کچنار کا جشاندہ بنا کر استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور مجرف ہے